سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی ہے آپ کو بتا دیں کہ آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی کی گئی ہے توہینِ عدالت کی درخواست دائر کرنا چاہتا ہوں ریاض حنیف راہی کی جانب سے کہا گیا ہے درخواست گزار ہیں جو کہ راسترم پر آئے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں کچھ اور درخواستوں کا بھی اخبار سے پتا چلا ہے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے سحیل رشید نے ہمیں جوائن کیا ہے سحیل بتائے گا درخواستوں پر سمات آئندہ ہفتے کے لئے ملتوی کر دی گئی آورال کیا حوال تھا آج عدالت کا دیکھیں آج مختصر سمات ہوئی ہے اور جب سمات کا آغاز ہوا تو درخواست داروں میں سے ایک ریاض انیف راہی روستم پر آئے اس پر چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیئے کہ ہمیں کچھ اور درخواستوں کا بھی اخبار سے پتا چلا ہے ابھی وہ ریجسٹر ہوگے ہمارے سامنے تو نہیں آئیں لیکن ہم آرڈر کر دیتے ہیں کہ یہاں سے تمام درخواستوں کو ریجسٹر کیا جائے اس پر ریاض انیف راہی نے بتایا درخواست کو کہ ایک درخواست داری جنرل صاحب کیا ہے جو آپ پر اعتراض کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیس نہ سنیں لیکن آپ پہلی سماعت میں کہا چکے ہیں کہ اس کیس کو اس معاملے کو نہیں دیکھیں گے اس پر چیف جسٹس نے واضح کیا کہ ہم نے ایسا نہیں کہا آپ ان کی درخواست آگئی ہے تو ہم ان کی درخواست کو سنیں گے لیکن تاری جنرل کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے یہ ریمارکس کیا کہ آپ کی جو درخواست ہے اس میں ہو سکتا ہے کچھ نامناسب الفاظ ہوں اس لیے ریجسٹر آفیس نے اس کو ابھی تاکر ادارت کے سامنے فکس نہیں کیا سنہیل بہت شکریہ